ہاں جی دھرنے پہ چلے سونیا مان ان کی تقریر آئی ہے ڈلی بارڈر سے چیک کریں میں کش گلنہ سامنے رکھنیاں سے گیاں میں پچھلے دنی ویں اور بہت ساری گلنہ سامنے کرنا پہندا ہے بٹ میں بہت ہی حاسدے ہوئے چہرے دنال بریو لی ساری گلنہ نو فیس کر دیاں اور میں سارا نو جڑے آئی ٹی سیل ہے سارے گورنمنٹ دے جا بی جے پی دے جڑے آئی ٹی سیل ہے اور نہ سارا نو موت اور جواب دینا چونیاں کہ میں کوئی فرق نہیں پہندا میں کوئی فرق نہیں پہندا تسی میری آواز نو دبا نہیں سکتے تو ہڑے کمنٹ تو ہڑیاں گلنہ جا میرے پیو دے نال جڑیاں تسی گلنہ جوڑ کے کر دے ہو میں نے انہوں نے بارے دستندی لوڈنی جڑے میرے پیو نو جاندے نے علاقے دے وچ وہ نہ نو جاندے نے انہوں نے کی کام کیتے سماج واسطے وہ نہ نو جاندے نے جو منو جاندے نے جو اس اندولن دے وچ میں کیتا جا میں نے جیڑے تکری بارڈر تے جا جتھے بھی جاندے نے میں نے اپنے بارے بھی بیان کرن دی لوڈنی وہ سارے جاندے نے اور اتوں میں نے یہ لگ دا بھی کوئی بھی انسان کسی بھی چیز واسطے جاں کسی اندولن دے وچ پارڈیسپیٹ کردہ ہو اپنی سیل سیڈیسفیکشن واسطے کردہ ہو پر ماتما نو حاضر ناظر رکھ کے وہ اپنے امانداری دے نال کام کردہ ہے اور میں اتوں اے ہی سوچ دیا کہ میں گدر گلاب کور دی ورہاست دے وچوں ہاں جنہاں نے لڑائیاں لڑیاں سے گیاں میں مائی پاگو دی ورہاست دے وچوں ہاں مطلب میں ہمیشہ اہی گل سوچ دیا کہ میں اپنے والنوں ساری مطلب ہنڈڈ پرسنٹ دے نیاں اپنے لوکاں دے نال جاں لوکاں ناغل نہ کر دیاں باٹ میں ایک جواب ہونا نو جرور دینا چاہنی ہاں کہ تہاڑی ساری آئی ٹی سیل دی پورا جور لگا ہویا ہے اس ٹائم دے سونیا مان دی آواز نو دبون دا سو میں اہی جواب ہونا نو دینا چاہنی ہاں بھی تہاڑی لڑائی میرے نال ہے کہ تہاڑی جے لڑائی میرے نال ہے تے میری لڑائی گومنمنٹ دے نال ہے تے ایدا مطلب یہ آئی ٹی سیل کی دے ہوئے تے سارے جان ساکتے ہوئے گومنمنٹ دے بی جے پی دے کہ جیڑی سونیا مان ہے کسان جتے بندیاں دا سات دین دی ہے جیڑی سونیا مان ہے تین بلنا دے خلاف بول دی ہے ہمیشہ تین بلنا دے خلاف بول دی رہوں گی کیونکہ ساڑے شہیدے آدم پگا سنگھ نے جو منوکتا دے بیچ منوکتا دی لوٹ کھو دی جیڑی لڑائی سی گی جیڑا انقلاب لے آن دی گالے کتی سی گی میں ایتھے بیٹھے رہوں گی میں اپنی جان جیڑی ہے نا تلی دے راکھے آئی ہیں جیڑے بندے نو مرن تو نہیں نا دار لگ دا انہوں کسے گال تو دار نہیں لگ دا میرے کینچ تے کرن دے ویچ کوئی فرق نہیں جی میں کیا سکھا کہ میں دل نہیں آؤں گی تے میں آئی سکی جی میں کیا سکھا کہ چھبی تریق نو میرے باپوہاں تو پہلو جی کوئی بھی واردہ دھون دیا ہیک دے ویچ گولی میں لاؤں گی تے او میں سب تو پہلو ٹکری بارڈر دیوتے کسان جتے بندیاں دی جیو دیوتے بہگے گئی سی کساڑا ٹکری بارڈر گوایا اس گال دا کیونکہ میں نو دار نہیں لگ دا جی میں نو کوئی کہن دا ہے تو کامریڈاں جی میں نو کوئی کہن دا ہے تو نقسلیاں میں کہنی ہاں کہ جی میری سوچ ایک اندی ہے کہ سارے ترمادی عزت کرو جی میری سوچ جو میری سوچ سکی نہ ہندو بڑی نہ مسلم بڑی نہ سکھ بڑی سب تو پہلو ایک چنگی انسان بڑن دی کوشش کریں تو جی میری سوچ اوک اندی ہے نا تو پھر میں کامریڈ ہاں صحیح گال دا ہے جی کامریڈ منو نہیں پتا کامریڈ کنو کن دا ہے صحیح گال دستاں میں ایک کلاکار سکی میں سندولن دے ویچ اپنے پیودے نال اپنے باپوانوں سپورٹ کرنواستی آگی یہ کہ شوشل کاؤز دے ویچ منو لگ دا ہے بھی سانوکھ لونا چاہی دا ہے آکے منو ایک گلنا دا کوشش نہیں پتا سکا بٹ منو ایک سندولن دے ویچ بہت ساری گلنا سکھننی مل گیاں منو بہت سارے لوگ کانے کہتا جی تو کامریڈ آن ٹھیک آمین کنی آبی جی میں کامریڈ جی کامریڈ ہونا ہے انو کن دے آن بھی سارے ترما دی ریسپیکٹ کرو اپنے بزرگان دی ریسپیکٹ کرو اپنی اماما دی عزت کرو میں مائی پا گو نیواز بنایایایا اپنی بزرگ آرتا ماستے ٹھیک آبی میں کامریڈ آن میں دے کامریڈ دی پر بہاشا انو ہی سمجھوں گی نا کیونکہ منو دے اصل روپ دے کامریڈ دی پر بہاشا نہیں پتا میں تا نو سہی گل دستا نہ دے میں لینن پڑے آیا نہ میں سٹیلن پڑے آیا میں صرف کلاک آ رہا ایک میں جو پڑا ہی نورمل بچیاں کار دیا ہے سکول دے ویچہ ہوئی کیتیاں نے اور جو منو لگا بھی ایک ساڈی سوسائیٹی دے ویچہ شوشل اویرنیس واسطے سانو ایس کسانی بلنا واسطے اپنے واس چکنی چاہی دیا جو میں بیل اپنے سٹیڈی کیتے ہیں ہنا جو میں امبانی انڈانیاں بارے پڑے آیا جو امبانی انڈانی کر رہے ہیں اس ٹائم تے جو ایسنشل کمیڈیٹی ایک تھا جو ایم ایس پی فکس ہونی چاہی دیا میں تے ایہی گلنا کرنواستے سارے کیتے ساری ہیں ٹرولیاں دے ویچہ جاننیا اور میں ہم سوچ دیا اپنے سانو ایہی گلنا کرنیا چاہی دیا اپنے تین بلنا بارے باقی گلنا تے میٹر ہی نہیں کر دیا کیونکہ ایسی کسانی چندی تے تھلے صرف ایہی گلنا کرنواستے آئے ہیں اور ایہی گلنا کروں گی میں جدو تک ساڑے کالے کا نون راد نہیں ہو جاندے سونیا مان دی آواز ایسے تریکے دن آل بلند راؤ گی ایتھے ترنے دے ویچہ راؤ گی آونا یا گولی مار دو جیل ج لے کے جانا جیل ج لے جو پرچہ دینا پرچہ دے دو میں نہیں ڈر دی انقلاب دندہ بار انقلاب دندہ بار پارتی کسان یونین پارتی کسان یونین وائیگرو جی کا خالصہ ہے کہ تقریریں کرنی آگئیں کیونکہ پہلی دفعہ جب تقریر کیجئے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں لکھ کے لائی ہوں مجھے سہیدری کیسے تقریر کرنی نہیں آتی آج ہی بیسے ہی بولنی ہیں بڑا زبردست جوش نہیں لیکن ایک بات ہے میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے ان کی جتنی دفعہ بھی یہ بولتی ہیں ان کو کم سے کم بولنا آتا ہے یہ بڑا بڑا ایک مشکل کام ہوتا ہے آپ اس طرح سے ایک جگہ پر جانا انٹرویو بھی دینا وہ بھی ایک بڑی فن کی بات ہے گیا ایک چیز تو ہے کہ چلو یہ چیز تو انہوں نے بقیدہ ایکسپوز ہو رہا ہے یہ اور بھی مزید سے مزید پہلے بھی لوگوں کو پتا ہے لیکن گمبر میرے خیال میں اپنے پول خود ہی کھولتی جا رہی ہے اور چیزیں اور زیادہ ایکسپوز ہوتی جا رہی ہیں جیسا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی ایسی بات ہے کہ اگر تو ان کے خلاف کوئی چیز ہو رہی ہے جیسا یہ جو بھی سیلز بنے ہوئے ہیں اور وہ میسیجز وغیرہ کرتے ہیں سیلز ان کے اس طرح سے لوگ کمیٹس ضرط کرنے والی ہیں ہاں لیکن وہ ہوگا تو وہ اس وقت ایکسپوز اس طرح سے ہو گیا نا کہ وہ پھر گممند کا ہی حصہ ہوئے کیوں کیونکہ یہ تو کوئی آپ اپنا ذاتی طور پر تو کوئی کسی چیز کے لیے نہیں کہیں پہ پہنچے ہوئے نا یعنی اگر ایز ایک الاکار ان کا کوئی کانٹروورسی کوئی ہوتی پھر تو سمجھ میں آتی نا کہ ہو سکتا کہ کوئی ویسے یہ نہیں کہ ویسے میڈیا کا ایک ایشو جیسا بناتا ہے تو سرکھیاں جو لگتی ہیں اس میں ایک سوشل ایشو تو نہیں نا ہے پھر وہ ٹھیک ہے نا وہ تو ایک ذاتی ایک ایشو بنا ٹیکن اس وقت تو وہ صرف پبلک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس ٹائم پر وہاں پہ ایک چیز ہوئی ہوئی ہے تو اس کے جو مخالف ہیں وہ کون ہے وہ کمنٹ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو سیلز ہیں جو بنے ہوئے وہ کمنٹ کی طرف سے ہاں وہ اس طرح سے ایکسپوز ہوگئے بارال ایک دفعہ پھر بہت اچھا پہلی بڑا زمین نے یہ سپیچ دی تو دیکھیں یہ دیلی بارڈر سے نہیں بالکل ہی ابھی آئی ویسی سپیچ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ابھی دیکھیں اور ملتے ہیں وہ تو دیکھیں یہ ہی لیے ابھی آئیم موسیقی 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 موسیقی